پنجاب کنگز پنجاب کنگز اور سن ریجز ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم نے شاندار پردشن کرتے ہوئے ایتیہاسی جیت حاصل کر لی تو وہیں پر ہیدر آباد کی ٹیم کو بڑی طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو پنجاب کی جیت کے بعد آئی پیل 2021 کا پوائنٹ شٹیبل پوری طرح سے بدل چکا ہے اب کیا سچ میں سن ریجز ہیدر آباد اور ممبئی انڈینز کی ٹیم پلی آب سے باہر ہو چکی ہے ساتھی میں روائل چلنجز بینگلور کے لیے کونسی بڑی خوش خبری کی بات آئی ہے پورا پوائنٹ شٹیبل آج کے اس ویڈیو میں پوری طرح سے بستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پنجاب کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماترہ دو ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل دوہزار اکیویس میں آپ کے فیوریٹ ٹیم کونسی ہے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو آئی پیل دوہزار اکیویس کا سنتیسوہ مقابلہ پنجاب کنگز اور سن راجس ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا یہاں مقابلہ شارجہ کے کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں سن راجس ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسر نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر پنجاب کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری پنجاب کنگز کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی سلامی بلے باز مینک گروال ماتر پانچ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تو وہیں پر کپتان کی اللہول بھی 21 رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد پنجاب کی پاری لڑکڑا گئی اور تاش کے پتوں کی طرح وکیٹ گرنے لگے یونیورسل بوس کریس گیل نے چودہ رن بنائے تو وہیں پر ایڈم مارکرم نے ستائیس رنوں کی پاری کھیلی انتیم اوہروں میں دیپا خوڑا نے تیرہ رن بنائے تو وہیں پر ہرپریت برار نے اٹھارہ رن بنائے اس طرح سے پنجاب کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں سانت وکیٹ کے نقصان پر 125 رن بنائے جیہاں دوستو 126 رنوں کے چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرنے اتری سن رجس ہیدراباد کی ٹیم کی شروعات بھی واقعی بہت ہی خراب رہی پہلی ہی اوہر کی تیسری گین پر ڈیویڈ وارنر کو محمد شمی نے اپنا شکار بنایا تو وہیں پر دگج کھلاڑی کین ویلیمسن کو بھی ایک بار پھر سے چپیٹ ملیا اور ایک رن کی سکور پر ایک بار پھر سے شمی نے چلتا کیا دوستو ہیدراباد کی آدھی کمر تو یہیں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد منیش پانڈے اور سلامی بلیواز ردیمن سہا نے پاری کو سنبھالا لیکن منیش پانڈے جلدبازی میں غلط چوٹ کھیل کر 13 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سلامی بلیواز ردیمن سہا بھی 31 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے لیکن دوستو جیسن ہولڈر نے سبھی کا دل جیت لیا جیسن ہولڈر نے اکیلے کے دم پر 29 گیندوں میں 5 چھکوں کی مدد سے 47 رنوں کی توفانی پاری کھلے آخری کے 6 گیندوں میں ہیدراباد کی ٹیم کو جیت کے لیے 17 رنوں کی ضرورت تھے لیکن جیسن ہولڈر ہیدراباد کو جیت نہیں دلا سکے اور پنجاب کے ٹیم نے اس مقابلے کو ایتحاضک طریقے سے 5 رن سے جیت لیا اور پوائنٹ ٹیبل میں دو انک بھی پرابط کر لیے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں پنجاب کنگز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں کون سا بڑا بھوکم پا چکا ہے ساتھی میں کیا سچ میں ہیدراباد اور ممبئی کی ٹیم پلے آپ سے باہر ہوئی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آئی پیل 2021 کا لیٹسٹ پوائنٹ ٹیبل جی ہاں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نیچے سے یعنی کے نمبر آٹھ سے دوستو آئی پیل 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر آٹھ کے ستھان پر آتی ہے سن راجس ہیدراباد کی ٹیم جی ہاں دوستو اس مقابلے کو ہارنے کے بعد ہیدراباد کی ٹیم نے اب تک کل اس سیزن میں نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں صرف انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر آٹھ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس 0.63 کا انکار نیٹ انڈٹ ہے یعنی دوستو سن راجس ہیدراباد کی ٹیم اس آئی پیل کے اس پلی آف سے پوری طرح سے باہر ہو چکی ہے ان کی کوئی بھی امید نہیں ہے اب پلی آف میں آنے کی اس کے بعد دوستو بات کرتی ہیں آئی پیل 2021 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر سات کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان روائلز کی ٹیم جی ہاں دوستو راجستان روائلز کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے پانچ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس 0.31 کا انکار نیٹ انڈٹ ہے تو دوستو راجستان کی ٹیم کے بھی پلی آف میں آنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں کیونکہ دوستو راجستان کی ٹیم نے اب تک لیکن دوستو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر راجستان کی ٹیم اچھا پردیشن کرتی ہے آنے والے پانچ میں سے کم سے کم چار مقابلے میں جیتی ہے اور نیٹ انڈریٹ کو صحیح کرتی ہے پلس میں کرتی ہے تو ضرور راجستان کی ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتی ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں IPL 2021 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے ممبئی انڈیاس کی ٹیم جہاں دوستو ممبئی انڈیاس کی ٹیم کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں ممبئی انڈیاس کی ٹیم نے اب تک کلی اس سیزن میں نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے پانچ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈریٹ کی بات کرے تو مائنس 0.31 کا ان کا نیٹ انڈریٹ ہے یعنی دوستو ممبئی انڈیاس اور راجستان کا لگ بک پورا گنیت سیم ٹو سیم ہے یعنی دوستو ان کا نیٹ انڈریٹ بھی سیم ہے اور باقی کے سبھی مقابلے انہوں نے سیم کھیلے ہیں سیم جیتے ہیں یعنی دوستو ممبئی انڈیاس کی ٹیم اچھا پردشن کرے گی تو راجستان کی ٹیم پلی آب سے باہر ہوگے اور راجستان کی ٹیم اچھا پردشن کرے گی تو ممبئی کی ٹیم پلی آب سے باہر ہوگے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ممبئی کی ٹیم اس بار کے آئی پیل کے پلی آب میں پہنچ پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے حالانکہ دوستو ممبئی انڈیاس کی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے اور ان کے پاس یہ حق کرنے کا انبو ہے پچھلے کئی بار انہوں نے یہ حق کر کے بھی دکھایا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار اکیویس کے پوائنچ ٹیول میں نمبر پانچ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے پنجاب کینس کی ٹیم جہاں دوستو پنجاب کی ٹیم کو بہت بڑی خوشکبری ملی ہے جیسے ہی انہوں نے مقابلہ جیتا نمبر پانچ کی ستان پر پہنچ گئی ہے دوستو پنجاب کی ٹیم نے اب تک اس سیزر میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے چھ مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈرٹ کی بات کرے تو مائنس 0.27 کا انگار نیٹ انڈرٹ ہے یعنی دوستو پنجاب کی ٹیم کے بچے ہوئے چار مقابلے ہیں جس میں چار میں سے چار مقابلے اگر پنجاب کی ڈیم جیتی ہے تو کوالیفائی کے انچے چانسز ہوں گے لیکن دوستو مشکل نظر آتا ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح سے پنجاب کی ٹیم آنے والے مقابلوں میں پردیشن کرتی ہے اس کے بعد دوستو بات کرتی ہیں IPL 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چار کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کولکتا نائٹ ایڈس کی ٹیم کولکتا کی ٹیم کے لئے ایڈوینٹیج ہے جی ہاں دوستو کولکتا کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے پانچ مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ہن کے آنٹ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ اینڈٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ چھتیس کا ان کا نیٹ اینڈٹ ہے یعنی کہ دوستو کولکاتا کا نیٹ انڈیٹ سب سے بہترین ہے اور اس آئی پیل کے پوائنچ ٹیبل میں نمبر دو پر ان کا نیٹ انڈیٹ ہے یعنی کہ چننے کے بعد اگر کسی کا نیٹ انڈیٹ اچھا ہے تو وہاں کولکاتا کے ٹیم کا ہے اور دوستو جس بھی ٹیم کا آئی پیل کا اتیاز کہتا ہے جس بھی ٹیم کا نیٹ انڈیٹ پلس میں ہوتا ہے تو وہاں ضرور کولیفائی ہوتی ہے ایسے میں کولکاتا کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹج ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم پلی اوپ میں پہنچ پائے گئے اس کا جواب ضرور دے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ای پیل دوہزار اکیویس کے پوائنچ ٹیبل میں نمبر تین کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کپتان ویرات کوہلی کی کپتانی والی آرسی بی کی ٹیم یعنی کی بینگلور کی ٹیم نے اس سیزر میں اب تک کل نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے چار مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دس پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈرڈ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ بہتر کا ان کا نیٹ انڈرڈ ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ آرسی بی کی ٹیم کے ابھی بھی پانچ مقابلے بچے ہیں پانچ میں سے کم سے کم آرسی بی کی ٹیم کو چار مقابلے جیتنے ہوں گے تب جا کر ہی آرسی بی کی ٹیم آسانی سے کوالیفائی ہو سکتی ہے حالانکہ تین مقابلے جیت گئی تو نیٹ انڈرڈ کی حساب سے دوستو کوالیفائی ہوگا یعنی کی آرسی بی کا نیٹ انڈرڈ ابھی بہت خراب ہے مائنس زیرو پوائنٹ 72 کا ان کا نیٹ انڈرڈ ہے یعنی کی سب سے خراب اگر یہاں پہ نیٹ انڈرڈ ہوگا تو آرسی بی کا ہے تو آرسی بی کو اچھا پردشن کرنا ہوگا اور بڑے انتروں سے مقابلوں کو جیتنا ہوگا دوستو اس کی بات بات کرتی ہیں ایپیل 2021 کی پوائنٹ ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے چین نئی سپرکنس کی ٹیم جہاں دوستو چین نئی سپرکنس کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں سات مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چودہ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈرڈ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ اٹھارہ کا ان کا نیٹ انڈرڈ ہے یعنی کی دوستو چین نئی سپرکنس کی ٹیم اس آئی پیل کی سیزر میں لگ بھگ کالیفائی ہونی ہی والی ہے جہاں دوستو چین نئی سپرکنس کا آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے کل کتا نائٹ اڈیس کی ٹیم سے اور دوستو کل کتا کی ٹیم جیت گئی تو کل کتا کیلئے بہت آسان ہو جائے گا پلی اوپ میں جانے کیلئے اور چین نئی کی ٹیم جیت گئی تو چین نئی سپرکنس پلی اوپ کے لئے پکی ہو جائے گے یعنی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہ رومانچک مقابلہ چین نئی اور کلکتا کی بیچ کون سی ٹیم جیت پائے گئے اس کا جواب کومیٹ کر کے ضرور دے یعنی دوستو چین نئی سپرکنس کی بات اب بات کرتے ہیں ایپیل 2021 کی پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے دلی کیپٹرز کی ٹیم جہاں دوستو دلی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں دوستو جس میں انہیں آٹھ مقابلوں میں جیت ملی ہے تو وہیں پر دو مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے سولہ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ ایک ہتر کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے یعنی دوستو دلی کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں کمال کا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کیا ہے دوستو ان کے پوائنٹس سولہ ہو چکے ہیں ان کے ابھی چار مقابلے بجے ہوئے ہیں یعنی دوستو سمجھ لو کہ اب دلی کی ٹیم تو کوالیفائی کر گئی ہے اور ٹاپ ٹو میں رہنے کی بھی ان کی سمباؤنا ہے یعنی دوستو مجھے تو لگتا ہے چننے اور دلی کی بیچ یہاں پر سی میں فائنل کا مقابلہ کھیلا جائے گا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم فائنل کے لیے پکی ہو جائے گے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم فائنل میں پہنچ پائے گے ان دونوں ہی ٹیموں میں سے اس کا جواب بھی کومنٹ کر کے ضرور دیں دوستو اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں IPL 2021 میں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو دل کھول کر کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ساتھی میں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی